اسلام علیکم فرانس اور جرمنی نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے جبکہ اقوائے متحدہ کے سلامتی کونسل آج جنگ بندی کی ایک نئی قراردات پر ووٹنگ کر رہی ہے غزہ میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے جس دوران اس نے حماس کے خلاف کاروائی میں ایک ہزار افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمرون اور ان کی جرمن ہممن سب اینہ لینہ برباک نے برطانیہ کے سنڈیٹ ٹائمز میں شائع ہونے والے مشتقہ مضمون میں غزہ میں پائدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے ادھر فرانسیسی وزیر خارجہ کیثرین کالونہ نے اسرائیل کے دورے کے دوران اتوار کو فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا جس کا مقصد مزید یر غمالیوں کو رہا کرنا غزہ میں بڑی بغتار میں امداد پہنچانا اور سیاسی حل کے آغاز کے طرف بڑھنا قرار دیا گیا دوسری جانب بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اسرائیل اور حماس جنگ کے حتمی خاتمے اور ایک زیادہ محدود مرکوز تنازے کی طرف منتقلی پر باتچیت کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں تبقی ہے کہ آسٹن جنگ کے اگلے مرحلے میں منتقلی کے لیے اسرائیل کی منصوبہ بندی پر وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوف گیلنڈ سمیت سینئر اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ باتچیت کریں گے اسرائیل حماس تنازے پر بائیڈن انتظامیہ کی دھرپور توجہ کی علامت کے دور پر اسرائیل میں امریکی فوج کے جوائنٹ سیس آف اسٹاف کے چیئرمین ایر فوس جنرل چارلز سی کیو بھی آسٹن کے ہمراہ ہوں گے یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا ہے کہ اس نے روس کے پانچ ڈرونز کو مار کر آیا ہے ملبہ گرنے سے زمین پر جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی یوکرین کے صدر بلادو میر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے ویڈیو خداف میں کہا کہ آنے والے دنوں میں یورپی کمیشن کے ساتھ قانون سازی کا جائزہ لینے کے عمل کو بازابطہ طور پر شروع کیا جائے گا گزرشتہ ہفتے یورپی یونین کے رہنماؤں نے یوکرین کے ساتھ رکنیت کے مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے بلوگ کے ستائی سے رکن مالک کے دنبیان ایک غیر معمولی دو روزہ سربراہی اجلاس منعقد کیا تھا پاکستان میں قیدیوں کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ کا گناہ ہے کہ دنیا بھر کی مختلف جیلوں میں چودہ ہزار سے زائد پاکستانی مختلف جرائم اور الزامات کے تحط قید ہیں اور ان کی نصف تعداد صرف مشرق غستہ کے دو ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے یہ آدھا دشمار ایک ایسے موقع پر اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں جب دنیا بھر میں 18 دسمبر کو انٹرنیشنل ڈے آف مایگریشن منائے جا رہا ہے پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے گزرشتہ ہفتے دفتر خارجہ کی معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں قید پاکستانیوں میں سے 554 شارجہ کی سینٹرل جیل میں قید ہیں ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی مشن جیل حکام سے مستقل رابطے میں ہیں اور پاکستانی سفارتکار جیلوں کے معمول کے دورے بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ جیل میں قید پاکستانیوں کے قیدیوں کے مسائل کو حل کر جا سکے پاکستان کے سابق وزیراعظم میں امران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کو آن لائن جلسہ کرنے کا اعلان کیا تو مبینہ طور پر نہ صرف انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی کم کر دی گئی بلکہ کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک سارفین کو رسائی میں بھی دشواری کا سامنا رہا تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے آن لائن جلسہ اس لیے منعقد کیا کیونکہ اس کے کارکنوں پر دو محبات ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اجتماعات کے خلاف حکومت کا کریک ڈاؤن مسلسل جاری ہے انٹرنیٹ پر نظر رکھنے والے ڈیجیٹل رائٹس سائبر سیکیورٹی اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے والی بینالخوامی تنظیم نیٹ بلوکس نے پاکستان میں سارفین کی انٹرنیٹ تک رسائی میں خلل کی تصدیق کی ہے پاکستان میں قائم نگنا حکومت نے الزامات پر فوری طور پر کسی بھی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو کراچی میں ایک رہائشی مارت میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے کمسکن دو افراد ہلاک اور دس زخمی ہو گئے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے ڈان نیوز کو بتایا کہ زخمیوں سے دو کی حالت تشویش ناک ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ امارت کے گراؤن فلور پر گیس سیلنڈر کی دکان میں ہوا ایمرجنسی ورکرز کو خدشہ ہے کہ لوگ مل بے تلے دبے ہوں گے پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خاک کے جنوبی ازلا ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور ملخہ علاقوں میں دہشتگردی اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر سوموار کے روز سے انصداد پولیو کی شروع کی جانے والی مہم روک دی گئی ہے یہ مہم ایک ایسے وقت پر روکی گئی ہے جب عالمی صدح پر پولیو کے خاتمے کیلئے کوشہ گلوبل پولیو ایرڈیکیشن انیشیٹیو نے پاکستان کے معاشی ادم استحکام اور بڑھتے ہوئے ادم تحفظ کو پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے لئے خطرہ کرا دیا ہے وفاقی محکمہ صحت اور عالمی ادارے صحت نے بھی پاکستان کے چودھا اصلہ جن میں سے اکثریت کا تعلق خیبر پختونخواہ اور پولیوچستان سے پولیو جراسیم کی موجود کی تصدیق کی ہے طالبان حکومت کے عالی اہدیداروں نے اپنے پڑوسی ممالک پر افغان مہاجرین کے ساتھ برطاو میں بینالخوامی اصولوں کی خلاف ورزی کا السام لگایا ہے پاکستان سے افغانستان واپس جانے والوں کے لیے طالبان کے ایک کمیشن کے قائد نائب وزیراعظم ملہ عبدالسلام حنفی نے کہا کہ پاکستان سے جبری واپسی کے آغاز سے ہی اس کمیشن نے پاکستان سے افغانستان واپس آنے والے اٹھاون ہزار خاندانوں کو سرحت پر ریجسٹر کیا ہے دریانسنا وی ایف پی کا کہنا ہے کہ اب تک دو لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد جو پاکستان سے افغانستان واپس جانے پر مچبور ہیں انہیں خوراک اور نخت امداد دی گئی ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ سخت سردیوں سے کیسے بچیں گے طالبان حکومت کے مطابق ستر لاکھ سے زائد افغان بیرونی ممالک میں مہاجرین کی حیثیت سے مقیم ہیں بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پر دیش میں اس وقت کئی ایسے ایشوز زیر بحثیں جن کو مذہبی اعتبار سے جذباتی سمجھا جا رہا ہے ان معاملات میں سب سے اہم وزیراعظم نرندرمودی کے ہاتھوں بائیس جنوری کو آیودیہ میں تعمیر شدہ عظیم الشان رام مندر کے افتتاح کا معاملہ ہے اس کے علاوہ بین الاقبامی ائرپورٹ پارکوں سڑکوں اور پلوں وغیرہ کی تعمیر سمیت آیودیہ شہر کی تعمیر نو پر اربون ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں یوگی آدیانات کی ریاستی حکومت نے رام مندر کے افتتاح کے واقع پر ملپھر سے چھہ ہزار سرکردہ شخصیات کو مطلق کیا ہے ریاست کے وزیر سہت جے ویرسین کا کہنا ہے کہ مندر کے افتتاح کا جشن عظیم الشان انداز میں مزا نہ آیا جائے گا اس کے علاوہ ورانسی میں گیان واپی مسجد اور مطرہ میں شاہی عیدگاہ کے سروے کا معاملہ بھی شامل ہے جبکہ بھارت نیپال سرحت پر واقع اسلامی مدارس کے غیر ملک چندوں کی جانچ کے معاملے کو بھی کافی اہم سمجھا جا رہا ہے شمال مغربی شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر شام اور روس کی بمباری میں پانچ افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم سیرین آپزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی ہلاکتوں کی اطلع دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الفتح المبین آپریشن کے دھڑوں نے شامی حلب کے دہی علاقوں میں راکٹ لانچر فائر کیے جہاں قوصبوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں تاہم کوئی چانے نقصان نہیں ہوا پیام جونگ کی جانب سے سمندر میں ایک بینل برعاظمی بیلسٹک اور ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا میزائل چھوڑا گیا ہے جس کی جاپان کے وزیراعظم فومیوں کی شیدہ نے مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان اقتامات کی شدید مضمت کرتے ہیں جو اقوائے متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سریح خلاف ورزی ہیں اور خطے میں علاقائی امن و استحقام کے لیے خطرہ ہیں دوسری جانب جنوبی کوریا کی فوج نے بھی شمالی کوریا کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربے کی مضمت کی ہے جبکہ چین نے بھی اسے ایک پیچیدہ مسئلہ قرار دیتے ہوئے متعلقہ فریقوں سے مسائل کے حل کے لیے باچی پر زور دیا ہے امریکہ کے جانب سے تائیوان کو ہتیاروں کی فروخت کے بعد چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے اور اس بارے میں اقتامات کرے گا وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے پریس بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ بیجنگ تائیوان کو ہتیاروں کی فروخت میں ملوث متعلقہ اداروں کے خلاف بھی اقتامات کرے گا امریکی محکمہ خرجہ نے تائیوان کے ٹیکٹیکل انفارمیشن سسٹم کو برقرار رکھنے میں مدد کے لیے تین سو ملین ڈالر کے آر لاکھ فروخت کرنے کی منظوری دی ہے جو کہ جزیرے کے دفاع کے لیے امریکہ کی تازہ ترین انداد ہے یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ اسے شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اصحار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے فردن فردن مشکور ہیں اپنی ان محبتوں کو چاری رکھئے گا نیوز پروڈیوسر سید اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہج جرانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ